تو ہی وی ون ویلکم بیکنیتو دو پرائم تو گائز یہ کل والے ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ ہے تو میں دادیمہ اور گوازی کو وہاں کا کیسردی معاراج کے مندر پر چھوڑ گیا دکا ہوں ابھی میں گانب جا رہا ہوں ممی اور گوردیا جو آنے والے ان کو لینے کے لیے تو گانب یہاں سے لگتا ساتھ پر دور ہوگا تو جلی جلی چلتے ہیں نیکی آتے ہیں ان کو پر گئی سب ہی میں اکیلا ہی جا رہا ہوں کوئی نہیں ساتھ میں تو جلی جلی چلتے ہیں اور ان کو لے کے آتے ہیں پر گئی سب ہی ہو چکی اگلی صبح اور ہم لوگ جنگل رہے ہیں واپس گھر کے لئے دو بزرے ہیں لگ بگ اور اب گھر جا کر سویں گے کچھ دیر آرام کریں گے اور پھر واپس بھی آنا ہے تو گئی سکل رات تو آکے میں سو گیا تھا ابھی کافی لیٹ اٹھا تھا صبح تو ابھی ہم چلتے ہیں کھیت لیکن ہم ٹریکٹر کو لگے نہیں جا رہے ہیں ہم بس میں جا رہے ہیں کیونکہ ایک ٹریکٹر اور تھا جو وہاں پہ آ چکا ہے راجندر جات جی والا تو اس میں دادی اور بوہ جی چلے جائیں گے کھیت اور میں چلا جاؤں گا بس کے اندر تو یہ ٹریکٹر ہم نہیں رکے جا رہے ہیں تو چلی چلتے ہیں پھر تو گائیس اس کڑکتی دھوپ میں پیدا چلنا پڑ رہا ہے دیکھو یار ابھی میں تین کلومیٹر تلگ بگ آ چکا ہوں مجھے ایک لفٹ مل گئی تھی بائک ملی تھی تو اس میں آ گیا اب آگے مجھے لگتا ہے کہ پیدا ہی جانا پڑے گا کیونکہ آگے کچھے رستے میں اتنے سازن وغیرہ ملتے نہیں ہیں تو پیدا ہی جانا پڑے گا ابھی تو میں ایک کلومیٹر اور دور ہوں سڑک سے سائد سے ابھی کچھ مل جائے لفٹ دینے والا کوئی اگر نہیں ملے تو نہیں ملے باقی آپ کو ملتا ہوں کھیت میں جا کے تو گئیس ہم لوگ کنانا سے نکل چکے ہیں اور پیدا لیا ہے ابھی تک ابھی پیچھے سے ایک گاڑی آ رہی ہے ہماری جانکار کی گا ہم اس میں چڑ جائیں گے تو ہمیں کچھ دیر اور لفٹ مل جائے گی انتظار کرتے ہیں گاڑی کا اور بیٹھتے ہیں گاڑی میں تو گئیس بس اب کھیت پہنچنے والے ہیں نو میں سے سات کلومیٹر ہم نے کور کر لیا ہے صرف دو کلومیٹر ابھی باقی بچہ ہے باقی یار اس دھوپ کے اندر چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے اور ساتھ میں پیاس بھی لگی ہے پانی میں لے کے نہیں آیا تھا تو اب زل سے زل گھر پہنچتے ہیں پانی پونی پھیکے کچھ دیر آرام کریں گے اور گئیس بہت اچھا ہوا کہ پیچھے سے گاڑی آ گئی تھی تو اس میں چڑکے میں آ گیا ہے اب مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہیں ملنے والا لفٹ دینے والا تو اب تو مجھے پیدل ہی جانا پڑے گا اور اگر اس اب اتنا زیادہ دور بھی نہیں ہے دو کلومیٹر ہے صرف اور ٹائم ابھی ساڑھے گیارہ ہو چکے ہیں تو فیر کے تو چلتے ہیں جلدی جلدی تو لو جی گاڑیس فائنلی گھر پہ پہنچ چکے ہیں وہ گھر آپ کو دکھائی دے رہو گا اور ابھی بھی ایک ٹریکٹر اور مل گیا تھا میں تو آج تور آم سے پہنچ گئے جدہ کچھ دکت ہوئی نہیں ویسے سفر میں آرام کرتے ہیں پانی پھونی پھیجیں گے تو گئی ساڑ گاؤں سے آنے کے بعد میں پھر سے سو گیا تھا اور ابھی جسٹ اٹھ کے آیا ہوں چھائے بجھ چکے ہیں اور مجھے لائن بدلنی ہے دو سات و جے تک تو دیکھتے ہیں ٹائم میں نے جو پاتا ہے یا نہیں کیونکہ آدھے گھنٹے میں ایک لائن بدلنی تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے تو فٹا فٹ سے لائن بدلتے ہیں باقی آپ لوگ ویڈیو کو انجوئی کر رہے ہوں گے اور ایک لائن ہمیں بادری کے اندر بدلنی ہے اور ایک کپاس کے اندر بدلنی ہے جو پہلے لائن ہے وہ میں بدلنے کے لئے آج کا ہوں اور جو دوسری لائن ہے وہ اس کے بعد بدلوں گا تو چلیے ملتے ہیں آپ کو تو لوگ جی گائز کپاس کے لائن بدل دی ہے اب ہم چلتے ہیں بادری کے لائن کو بدلنے کے لئے باقی گئی سب ہی میں کھا رہا ہوں یہ تو کیا آپ لوگ اس کو جانتے ہو کہ یہ آخر کیا چیز ہے اگر جانتے ہو تو کمیٹ کر کے ضرور سے بتائیے گا تو گائز آج کے ویڈیو کرتے ہیں یہیں پر انڈ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور سے کر دیجئے گا اور گائز آج کا دن کافی رومان چک تھا تو اب ملتے ہیں ہم چھوڑیو میں ایک نیڈ ویڈیو میں ایک نیڈ ویڈیو کی ساتھ تب تک کے لئے اگر پسند آیا ہے